السلام علیکم نیند سے اٹھنے کے بعد زندگی کا ایک اور دن شروع ہو گیا سب سے پہلے تو میں نے اپنے ہنڈرڈ پوش اپس کمپلیٹ کیے اور پھر فریش ہونے کے بعد میں نے اثر کی نماز ادا کی اور پھر گھر سے کام کے لیے نکل پڑا کام کے یہ حالات ہیں کہ آج کوئی بھی کلائنٹ نہیں تھا تو ہم لوگ سیدھا شاپ کے لیے نکل پڑے شاپ پر پہنچے تو جس کلائنٹ کو سب سے زیادہ جلدی تھی اس کے کارپیٹس ابھی تک ریڈی ہی نہیں ہوئے تھے شاپ پر پہنچنے کے بعد میں نے سب کے ساتھ مل کر کام میں تھوڑا سا حصہ ڈالا اور گاڑی کو لوڈ کیا اور ہر دفعہ کی طرح آج بھی ایک کلائنٹ کا کارپیٹ گم ہوا تھا جس نے ہمیں خوب نچایا اور پوری گاڑی لوڈ کرنے کے بعد ہمارے ساتھ تو موئے موئے ہو گیا وہ تو شکر ہے کہ ایک پرانی رسی پڑی ہوئی تھی جس کی مدد سے ہم نے کارپیٹس کو باندھا اور پھر شہر کے لیے نکل پڑے شہر پہنچتے ہی وہی ہم تھے اور بہت سارے ڈیلیور کرنے والے کلائنٹ کے کارپیٹس آج ایک کلائنٹ کی ڈور بیل بجانے پر میرے ساتھ یہ مزے کا سین ہوا اس بچے کی توتلی زبان سننے کے بعد مجھے تو قسم سے مسکان عمل کی یاد آگئی ان دونوں کی باتیں سمجھنے کے لیے بھی ایک ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑتی تھی جو ان کی ممہ تھی اور یوں ہم نے باری باری کر کے سارے کلائنٹ کے کارپیٹس ان کے گھر تک ڈیلیور کیے اور پھر فلافل والی سینڈوچ کھانے کے لیے پہنچ گئے قسم سے سردیوں میں ڈائٹنگ کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے کیونکہ ہر وقت آپ کا کچھ نہ کچھ کھانے کا دل کرتا رہتا ہے قسم سے جب سے میں سعودیاں آیا ہوں کارپیٹس پر لکھ لکھ کر جو میری بچی کچھ ہی رائٹنگ تھی اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا ہے جیسی اب میری رائٹنگ کا حال ہے ایسے لگتا ہے کہ میں لکھنا سیکھ رہا ہوں یوں سارے کارپیٹس ڈیلیور کرنے کے بعد ہم نے کچھ ہوتلوں کی چادریں اٹھائی اور وہیں پر ایک انکل نے ہمیں زمزم دیا باقی سب کچھ تو بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ جو زمزم کی باٹل پر کابہ پرنٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ گناہگار ہوتے ہوں گے اور پچھلے بڑے عرصے سے میرے ساتھ والا بھائی اپنے سامان کے انتظار میں تھا جو سپیشلی انڈیا سے آنا تھا اب اس سامان میں جو بھی تھا ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں تھا ہمیں مطلب تھا اپنی کرکٹ بول سے جو ہم تک پہنچ چکی تھی اور پھر اینڈ میں ہم نے ایک دو کلائنٹس کے کارپٹس اٹھایا اور پھر فائنلی گھر پہنچ گئے گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے میں نے عشاء کی نماز ادا کی اور اس کے بعد چھوٹے بھائی کو کرکٹ کے لیے بلانے گیا تو وہ الڑی پپ جی میں مصروف تھا تو اسے تنگ کیے بغیر میں گھر سے نکالی رہا تھا کہ پیچھے سے اس کی آواز آئی کہ دو منٹ رکنا میں بھی آ رہا ہوں یقین کریں اس کے دو منٹ پاکستانیوں والے نہیں بلکہ سعودیوں والے ہوتے ہیں جو ہمیں کافی بھاری پڑتے ہیں اور پھر کافی دیر ویٹ کرنے کے بعد ہم شاپ کے لیے نکل پڑے ایک تو مجھے اس مسئلے نے اتنا زلیل کیا ہوا ہے کہ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ ویڈیوز بنانا ہی چھوڑ دوں اب کل میں نے بڑی محنت اور مشکت کے بعد ولاغ ایڈٹ کیا اور اسے پوسٹ کیا تو وہ کسی کے پاس شو ہی نہیں ہو رہا مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ میں اس اسیشو کو فکس کروں تو کروں کیسے شاپ پر پہنچنے کے بعد ہم نے کلوزنگ کروائی اور بندے ہی کٹھے کر کے کرکے کرکٹ گراؤنڈ کے لیے نکل پڑے اور ہوں ہم گراؤنڈ پہنچے اور میچ سٹارٹ ہو گیا چودری وکٹ نہیں دینے چھوڑی ریڈی کیے کی تاجے کی چلا گیا کی کریے کیے چلا گیا چلا گیا چلا گیا دے کیا سنگی تک میں ایمپیئر ہیں تا پھر آٹنہیں ہون تھا پر ہالک پرز انگی ر میں تو Elijah جانا nobody اب administration مجھے کیمرے زوم کر کے دیکھ رہے ہیں نہیں لگی کمی زندگی مجھے 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 چلو بھائی اور سنا سلیمو تو کتھا کتھا گئی پنج بھی پاہ جا رہی ہے تارگیٹ ہے ساتھ اوہ رہے ہیں بن جائے گا نہیں بنی جائے دنیا کا سب سے بورنگ کام ہے کرکٹ میں فیلڈنگ کرنا مطلب آپ کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا کھڑے رو آپ کے پاس بال آنی نہیں ہے ہاں اگر ویسے کوئی تکا لگ گیا جیسے ابھی میں کہہ رہا تھا کہ کوئی تکا لگ گیا ایسے ہی میں سے چوکا مس ہو جاتا ہے بال پکڑی ہی نہیں جانی جب آتی ہے میچ ختم ہونے کے بعد ہم نے سب بندوں کو گن کر گاڑی میں ڈالا اور صحیح سلامت شاپ پر پہنچانے کے بعد ہم گھر کے لئے نکل پڑے اس طرح آج کا ایک پورا دن ختم ہوا اور میں فائنلی گھر پہنچ گیا ٹائم پر نظر پڑی تو مجھے پتا چل گیا تھا کہ اب باقی کے کام مجھے بھاگتے بھاگتے کرنے پڑیں گے بہت سارے لوگوں کو اس سوال نے کافی کنفیوز کیا ہوا ہے کہ آخر ہم میچور ہیں یا ایم میچور تو اس سوال کا جواب کافی سمپل سا ہے کہ آپ کا دل کچھ اور کہتا ہے اور آپ کا دماغ کچھ اور کہتا ہے لگی ہوئی تھی جس کی گواہی میری صاف پلیٹیں دے سکتی ہیں اور پھر اچانک سے بیٹھے بیٹھے مجھے میٹھا کھانے کا دورہ پڑ گیا تو میں کچھن میں پہنچا اور اپنے لئے پڑنگ بنانا شروع کر دی کوکنگ آنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ بھی بنانا ہے تو آپ خود جا کر بنا لیتے اس کے لئے آپ کو کسی کی منتیں نہیں کرنی پڑتی اسی کے ساتھ آج کا ایک اور ولوگ ہوا ہے اور کل تک کے لئے اللہ حافظ